بے پناہ بلندو والا ہے بے پناہ بلندو والا ہے تو میں سوچا یہ ظاہر وضو کرنا پہند ہے آقا گشانے سے بلندو والا ہے عرفہ والا ہے عرفہ والا ہے آپ کا رب تو خود فرماتا ہے خود فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کھو سکتے ہیں نہ کہیں ایسا ویسا کوئی آپ کے اوپر کاجیز آ سکتی ہے یہ بھٹکنہ بھٹکنہ اور کھو یہ تیرہ میرا کامیں وہ بادشاں ہیں وہ کائنات کے شہنشاں ہیں وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں ہر چیز کے جاننے والے ہیں ہماری مدد فرمانے والے ہیں حق ہے حق علیہ السلام آپ سے تو چیز کو شدہ تھی نہیں آپ تو دیکھ رہے تھے کہ کیا ماجرہ ہے اپنے غلام کے دل کو بھی دیکھ رہے تھے اس لیے جو ہی سورج پورا ڈوبا آقا نے مسکراتے ہوئے عزت علی کرم اللہ تعالیٰ بجو کو دیکھ کے سوال ہی یہ فرمایا اے علی کرم اللہ تعالیٰ بجو اثر کا کیا بنا اثر کے بارے میں کیا خیال ہے ارز کر رہے لگے کہ آج تو آقا سب ادا کریں گے سب کچھ مل گیا آج آج کا دن تو ہر چیز حاصل ہو گیا ہر چیز مجھے مل گئی ہے جب یہ ارز کلینا اپنے آقا کے آگے محبت حقیدت مضبوط ترین تعلق اپنے آقا کے اوپر اپنے آپ کو فنا کرنا سبحان اللہ پھر قانون بدلتا ہے کہ آمد تک کے لئے قانون یہی ہے اس کے ساتھ ساتھ گئی تھے گئی لیکن ایک محبت والا جب کھڑا ہو گیا کہ آقا آپ تھے مجھے کیا فکر ہے سورج کی یا کسی چیز کی آپ جو تھے تو بس مجھے نہیں پتا اثر کا کیا ہوا پھر قانون بدلتا ہے ایسے ساری دنیا ہمیشہ سے بھاگ رہی ہے نماز کے پیچھے اور بھاگے گی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجو آقا کی آپ کی قود مبارک ہیں آقا کی زیارت میں محبت سے گم ہے اثر آپ کے پیچھے نماز آپ کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجو کی وجہ سے قانون تبدیل ہو گیا کائنات نماز کے پیچھے نماز عدد علی کرم اللہ تعالی روچو کے پیچھے سمان اللہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے حکم برمایا ماشاہ آپ کا حکم ہوتا گیا سورج بہر آیا اور جب سورج بہر آیا تو آقا علیہ السلام آپ فرما سکتے تھے آپ اس وقت حکم فرما دیتے ہو گئی تو ہو گئی آقا علیہ السلام جیسے آپ اللہ قریب نے قانون بنایا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمہیں کہیں بھیج دیں چلے جاؤ ایک دن گزر جائے پانچ گئی گزر دو دن گزر جائے دس دن گئی تین دن گزر جائے پندرہ گئی چار دن گزر گئے بیس گئی بھیجیں آپ بھیجنے والے آپ ہو جب تک کام نہیں کرتے کار کر کے واپس آؤ تو جدر سے چھوڑی تھی وہی پوری کرنی ہے اللہ کہ تم جو چل رہے تھے نا اپنے خیال میں چل رہے تھے کھا رہے تھے پی رہے تھے سفر کر رہے تھے در حقیقت تم نماز میں ہی تھے ہماری سب نماز ہی بنتی چلی گئے اور تم واپس آئے تو واپس آ کے اپنی نماز جو چھوڑی تھی نا اسی کو پوری کر لو باقی تم جدر چلتے پھرتے رہے میرے حبیب کے حکم پہ گئے تھے وہ تمہاری نماز ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما سکتے تھے لیکن آپ علیہ السلام نے نماز کی اہمیت بتانے کی خاطر ہے اپنے غلاموں کو یہ سبق دینے کے لیے تربیت کی خاطر آقا علیہ السلام آپ نے سورج کو باہر بلایا حضرت علیہ الرحمن اللہ تعالیٰ جو کوئی فرمایا اب اثر آپ پڑھئیے جب آپ نے اثر پڑھ لی سورج کو فرمایا چل اب اپنے سفر پہ تو چال پڑھا تو میں جو آپ حباب سے بات کر رہا تھا میرے پیارے دوستو یہ محبت اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے جدر محبت لے کے جاتی ہے کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتی اور جب تک محبت آتی نہیں بندے کو پتا بھی نہیں چلتا حقیقت کو بندہ جان بھی نہیں سکتا ہمیں سکیاں ٹکرا ماردہ رہن دے فاکے کری رکھی جان دے سمجھ دے کہ میں کچھ کر رہے ہیں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شامل ہوتی ہے پھر نماز نماز بنتی ہے پھر روزہ روزہ بنتا ہے پھر حج حج بنتا ہے پھر عبادت کو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت ہے پھر در حقیقت اس کو عبادت کہا جاتا ہے جب تک محبت کوکت کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت کن کے ساتھ عقیدت آقا علیہ السلام کے ساتھ عقیدت یہ شامل حال ہو جائے نا پھر انسان بڑے بڑے ورکے پھیر جاندے ہیں درہ در پھیر جاتا ہے پرت جڑ پھیر جاندہ پرتدہ جاندہ ہے پرتی جاندہ ہے لیکن محبت آقا علیہ السلام کی جب شامل حال ہوتی ہے نا پھر کسوٹی کچھ اور بان جاتی ہے پھر انسان کے اوپر کرمی کچھ اور ہو جاتا ہے پھر محبت ہوتی ہے میں اپنے شاہ کی بات کرتا ہوں میرے شاہ کے کامل میرے پیر و مرشد میرے حادی و رہنوا آپ محبت میں ورک ہوگے اپنے آقا کی آپ خود فرماتے ہیں میرے شاہ نے پکڑا میرا آتھ اور فدہ محبت میں رنگ بھی دیا اور اس محبت میں رنگ گے اس محبت میں ورک ہوگے کہ رک جاتے کسی مقام پر پڑھ رہے ہیں بڑی مستند کتاب بھی ہے سامنے لیکن ادھر محبت ہے آلی اللہ آلی اللہ آلی اللہ آلی اللہ زین در ترہ تڑکو وکیر دا وکیر کی کی پتا فہیا جائے اللہ ادھر محبت ہے ادھر سامنے تحریر ہے محبت کا دیئے بعد کچھ اور ہے محبت نے کسی اور میں رنگ میں رنگ دی ہے کیا کروں کتاب بھی بڑی مستند ہے لیکن محبت کچھ اور دکھا رہی ہے پھر اس میں یہ محبت یہ محبت ایسی ہے کہ کنیکشن پھلا پھر کنیکشن ہوتا ہے جب نہیں تو پھر کہا کرم فرمائیے احسان فرمائیے نواز یہ بتائیے کیا کروں دل ہے کہ لوٹا جاتا ہے آپ کے قدموں کے اوپر کہ میرے بعد میرے شہنشاہ میرے آقا اور پھر کریم آقا وہ تو بڑے لجبان ہیں وہ تو بڑے مہربان ہیں ان جیسا تو نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوتا ہے ایک سمیں کی دیر کبھی بھی ایک لمحامی بٹکنے نہیں دیتے شیخ لمحے کے اندر میرے شاہ کو فرماتے کہ ٹھیک ہے جو سمجھ رہے ہیں ٹھیک سمجھ رہے ہیں بات ایسے ہی ہے بات یوں ہی ہے بات ایسے ہی ہے بات ایسے ہی ہے کہ آقا کو پانی کی احتیاج نہیں ہے پانی کو آقا کی احتیاج نہیں ہے چلے فلاہ چیز ہے فلاہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ تو جب چاہیں جہاں چاہیں جسے چاہیں جس انداز سے نواز ایک لمحے کے اندر اندر آپ آپ ہیں بھائی آپ کی شانے وراؤ الوراؤ ہے بے پناہ بلند و بالا ہے بے پناہ بلند و بالا ہے اور بے پناہ بلند و بالا ہے آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں وہ چیز ہی اگر آپ کی وجہ سے بنی تو آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ وہ چیز سامنے لائی جائے تو وہ ایک کے دو کر دیں یا دو کے چار کر دیں نہیں یہ تو آپ کے کتے کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ چیز ہی لے آئے وہ شاہی سامنے لے آئے اس چیز کو یاگو لا لے آئے کہ کونسی چیز جو بنی آپ کے صدقے تھے جس کی وجہ تخلیقی آپ علیہ السلام کی ذات پاک ہے اپنے آنکھا اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اپنے دلوں میں گہری کر لیجئے آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے یہ محبت جو میں جیسے ہرے پہلے کہوں گا یہ محبت بڑے دریچے کھولتی چلی جاتی ہے بہت سارے کھولتے چلی جاتی ہیں میرے شاہ اکثر و بیشتر کئی مقامات پر کچھ حضرات نے عادی سے مبارکہ سامنے رکھیں تو میرے پیر و مرشد اپنے آقا علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے آقا نے فرمایا کیونکہ جب آقا رہنمائی فرماتے ہیں اپنے غلام کی تو ساتھی قرآن کریم کا بھی سامرہ و محفوم سامنے رکھتے ہیں یہ جو تم بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یہ میرے رب میرے بارے میں کہتا ہے یہ میرے رب کا میرے بارے میں فرمان ہے اور آپ پھر یوں فرمایا کرتے کہ یاد رکھو میرے آقا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی کسی نے عرض کی کہ کوئی آ کے کہے کہ یہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ یہ بات آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے حرمایا کہ قرآن کو سوٹی چھوڑ چلنا ہوں تمہارے درمیان اس کے ساتھ پر رکھنا اگر اس کے ساتھ مطابقت رکھے گی تو میری بات ہے اور نہ رکھے تو نہیں پھر میرے شایخ قرآن کریم کھولا کرتے ہیں پھر میرے شایخ قرآن کریم کی صلاوت فرماتے ہیں پھر میرے شایخ کا اپنا ترجمہ اللہ وہ جب ترجمہ فرماتے ہیں تو انہی کا ترجمہ اللہ لطف آ جاتا مزہ آ جاتا میرے شایخ نے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ نہیں شک کیا مگر اس انداز سے فرما دیجئے میرے پیارے حب اللہ اور پھر آپ فرماتے یہ دیکھ میرے بھائی قرآن کریم میں رب کریم نے یوں فرمایا ہے میرے آقا علیہ السلام میرے پیارے دوستوں میں اس پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آقا کی محبت اس میں اپنے آپ کو غرق کر لو اپنے آقا کے ساتھ پیار کرو اپنے آقا کے ساتھ عقیدت رکھو اپنے آقا کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دو اپنے آقا کی محبت میں فنا کر ڈالو اپنے آپ کو پھر جس انداز سے کرم ہوتا ہے پھر جس انداز سے نوازہ جاتا ہے پھر بندے کو جس طرح سب کچھ نظر آتا ہے وہ ایسے نظر آ نہیں سکتا جب تک کہ محبت غالب نہ ہو جائے جب تک کہ محبت کو مکمل طور پر غلبانہ ہو جائے اللہ کریم آپ کو اور مجھ کو زندہ رکھے آپ کی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں موت دے تو اسی محبت میں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرمائے رب تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو ساگہ باب اپنے دل کی طرف مترجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجئے اللہ حبی اللہ حبی اللہ حبی